موسیقی سلسلہ جاری رہا تو حضور نے نظر ہٹا کے پوچھ لیا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو کام کرنا ہے گارہ پکڑا ہوتا 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 میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ سے صرف ہم تو محبت نہیں کرتے کیا مطلب ہے تو وہ خجور کی تینی جو ہوتی ہے نا نیچے جو ہوتا ہے اس کے کانٹے بڑے تیز ہوتا 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 ہے اس کے پاس ہاتھ جاتا تھا تو وہ ریشم سے بھی زیادہ نہ ہو تو آج نظر کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی نہ آئی تو حضور نے ارادہ کیا کہ دو ٹکڑے کر دی اللہ نے اس ٹہنی کو یہ علم اتا کر دیا کہ میرا محمود یہ چاہتا ہے میرا نبی یہ چاہتا ہے تو اس نے بھی کمال کر دی دو ٹکڑے خود بخود ہو گئی اور سمانے کو بتا دیا یا ہتھان چلنا دے ہتھ یا تو ہاتھوں میں نہ آگر ہاتھوں میں آگیا ہے پھر اپنی گھر سے چھوڑ دی پھر جو میں سائن چاہتا ہے سائن چاہتا ہے تو دو ٹکڑے ہو جائے ہیں سائن چاہتا ہے تو سلامت رہے ہیں سائن چاہتا ہے تو جناب اپنے آپ کو مٹا دے یہ اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کیا پھار ساتھ اب وہ تو ٹکڑے ہو گئے ہیں سرکار نے دونوں قبروں پر رکھ دیا امام نوی نے اسی حدیث پر مسلم کی شرعہ میں لکھا ہے کہ ان لفظوں سے استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ ٹینیاں جو سرکار نے رکھی ہیں اس لیے کہ اللہ کا ذکر کریں گے اگر گناہگار کی خبر پر رکھو گے پھول تو ان کے ذکر سے گناہگار کو پیدا ہوگا اور اگر اللہ کے کسی محبوب بندے کی خبر پر پھول چڑھاؤ گے تو ان کو اور ان سے حاصل ہوگا ہوگا کہ چل گا کچھ اور بھی آگئے اندرنا غلق ہے یا اگر بھی پھول چڑھاؤ گا اور ان کے ذکر سے اپنے ذکر ہو جائے گا اب صحابہ نے پکشا کے حضور یہ اتنا تو بتا دی گئے کہ یہ سارا پرسس کیوں کیا آپ نے آپ نے کہا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے دیکھا اپنے اس نے بتایا نبی نے نہیں سمجھا رہا ہے یعنی یہ غلاموں پر کبھی عیسائی کی نظر ہوتی ہے تو وہ غلاموں کا مرتبہ کتنا بڑھا گیا مشاہدہ اس کا تھا بیان نبی نے کیا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اب صحابہ نے پکشا کیوں ہو رہا تھا ہو رہا تھا اب دیکھ رہے ہیں کیوں ہو رہا تھا یہ معذر کی بات ہے تو نبی پھاگ نے کہا ایک چگل پور تھا دوسرا فشاب کے چھنٹوں سے فریز نہیں کرتا تھا تو پتا چلا نبی جگہ سادہ ہے وہ سادہ حال بھی جانتا ہے سادہ ماضی بھی جانتا ہے حضور یہ ٹہنی کیوں رکھی ہیں فرمایا جب تک یہ آری رہیں گی نا اللہ کا ذکر کرتے ہیں جانتا ہے قبر پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عذابِ قبر روک دیا جائے گا حضور ٹہنی کی حضور کی ہے اور میں آج فتوہ دیکھا ہوں گا چھلے جائیے میرا فتوہ کیا خجور کا پودا چاہے جتنی عالی نسل کا ہو اور بلکل دیوارِ کعبہ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو وہیں پیدا ہو دیوارِ کعبہ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو چاہے جتنا عجوہ ہو جو باقی جتنے خجوروں پر اعلام لے چاہے جتنی عالی نسل کا ہو دیوارِ کعبہ کے ساتھ لگا ہو شیولہ پیر صاحب جماعتِ آلِ سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خجور کا پودا تہنی افضل نہیں ہے افضل وہ انسان ہے جو مدینے والے کے موقع خان اللہ خصف المخلوقہ کی کلیر انسان کو کیا گیا نا جی خجور کو تو نہیں کیا گیا تہنی کو تو نہیں کیا گیا تو خجور کی تہنی مفضول ہے انسان افضل ہے خجور کی تہنی ادنہ ہے انسان آلہ ہے ادنہ ذکر کرے سے عذاب ماف ہونے یہ قبر دوتے بیٹھ کے تو حافظِ قرآن میں کوئی بھی جا کر شورہ ملکی ہے تو پھر کیوں عذاب ماف نہیں ہو سکتا اس حدیث سے عزاروں مسائل جو ہیں وہ بیان کی اجازت ہے تو میرا عرض کرنے کا مقصد تو یہی تھا کہ قبر کیا تھا جس لئے ہمیں وہاں بھی وایوش نہیں کرنا ہے میں رابط کان کے آن میں مردی تل میں میری سمجھ میں ایک عجیب بات آتی ہے اگر چلو آپ بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں رات بھی کبھی علماء نے اس کو اپنی شیئر کیا قرآن پاک کے دوسرے بارے میں ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ بِسَكْ اللَّهَ تعالیٰ بِالنَّاسِ یہاں پہ حرفِ بَاعْلَا کے قائم مقام ہے اَلَنَّا بِسَكْ اللَّهَ تعالیٰ لَوْقُبَدْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ رَوْمِهَا رَسِيمِ اور گیاروے بارے میں سورہِ توبہ کی آیت نمبر ایک سوٹھائی تب ہے آخری پہ رہے وَبِالْمُؤْمِنِنَا رَوْفُ الرَّحِيمِ نبی باق مومنوں پر رعوب بھی ہیں رحیم بھی ہیں یعنی اللہ بھی رعوب ہے نبی پاک بھی رعوب ہے اللہ بھی رحیم ہے نبی پاک بھی رحیم ہے لیکن دونوں میں فرق ہے اللہ کہتا ہے بِالنَّاسِ میں سارے آمازتے رعوب ورحیم وَبِالْمُؤْمِنِينَ اے نبی آپ اپنے غلاموں کے لئے ہیں تو میں اس کو جس پہرے میں سمجھا رات جملہ میری جوان سے نکل گیا پھر میں نے سوچا غلط ہو گیا تو معافی مانگ جوں گا جملہ یوں نکلا میری جوان سے حضور والا جو میرے آخر کا سمجھتا ہوں سرمایہ بن گیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ مومنین کے لئے میں ہوں بِالنَّاسِ سارے لوگوں کے لئے سونا تو اپن نوکرانوں سمحال پاک کی جانتے میں جانتے ہیں اور نبی پاک نے کس انداز پہ اپنے غلاموں کو سمحالا حیران کی ہو جاتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطَلِّ تَقُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ بزرگ کی تشریف فرما ہے بجوان کی تشریف فرما ہے عالی مرتبن کی تشریف فرما ہے میرے جائے سے نالات میں موجود ہے پرآن کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنا دیا سبان اللہ اسی جو بہترین بن گئے وہ جو میں ساڑا کمال کر رہے ہیں کیا سابقہ امتوں سے ہم زیادہ حسین ہیں ہمیں سلخاب کے پر مگر میں دولت زیادہ ہے ہمارے پاس علم کی پرامانی ہے کیا ہے کیا جس کو بیس بنا کر ہمیں بہترین بنائے ہیں تو جب آپ اطراف و جوانت پر غور کریں گے اپنی زندگی کو سوری کریں گے مطالعہ کریں گے تو بیر صاحب کی بلا فقط کمال تیرے من سے اٹھے تیرے وجہ تیرا کجھ نہیں کجھ ہے تی مدینے والے دکھرہ تم کے سختے میں ہم کو بہتری امت بنایا اچھا یا اللہ یہ بہتری امت بنا کر قرآن پارٹ میں جو بار بار اعلان ہوا جس کی وجہ کیا ہے کہا یہ قیامت کو جا کے پتہ چلے گا کس طرح جب سابتا نبیوں کے امتیں اللہ کی بارگاہ میں پیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے بتوں کو پوچھا تم نے فساد پیدا کیا دھرتی کا سینہ کھول سے رنگین کیا میرا حکم کیوں نہیں مانا تو سابقا سارے نبیوں کے امتیں انحراف کر جائیں گی منعرف ہو جائیں گی کہ یا اللہ سانو تا تیرا کسید سے ہی ہوئے نہیں اگر تیرا پیغام مل جاتا تو آج ہم ترزخ میں کیوں جاتے گا ہم مانتے ہیں نا تیرے نبیوں کے بات تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بلائے گا پوچھے گا فرض کرتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا نبوت بھی دی آپ کو آپ دنیا میں تشریف بھی لے گئے پھر آپ نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا تو عزت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آسوں نہیں کرائیں گے پتن جا یا اللہ یہ تیرہ پیغام نہیں پہنچا آگا تو میں آگے چکھوں گیا نہیں سملا میں نے بہتر مرتبہ播 embrace Cheri کو دیش کیا موسیقی 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 کیوں نہیں چلتی چلتی اب گھر مسلم کو تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ کی وردی نہیں وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو میں کس طرح قائل کروں گا اسے تو حضور وہاں پر میں نے ایک اپنا جو قائد ہے اس پر بات کی ہے میں نے کہا چھوڑی بات مرتبہ تیز ہو گئی لیکن چلی نہیں کیوں نہیں چلی منا کے پیدان میں کربلا کی خبر دی جا رہی تھی جب چھوڑی معصوم کے ہاتھ میں ہو گلہ بھی معصوم کا ہو تو نہیں چلتی نہیں چلتی جب خنجل مظلوم کے ہاتھ میں ہو گلہ بھی مظلوم کا ہو تو خنجل چلتا نہیں گلہ کٹتا نہیں ہے اور اس کا پریکٹیکل کربلا بھی کرائے اتھے بات درواری نہیں چل دی کتھے چھوڑے بچے جھے گردن دلتے بھی تیز آکے لگتا تو پتہ چلا کہ یہاں پر دونوں طرح مظلوم نہیں تھے وہ فلسفہ غلط ہو گیا یزید والے بھی اور امام پاک والے بھی دونوں مظلوم نہیں تھے مظلوموں کا ایک ہی قبیلہ تھا جن کو یاد کر کے آج تک انسان روکتا پیادا ہے آئیے پیچھے چلتے ہیں تو کہا جانا یہ سب کچھ ہم نے کیا مصالح سے اللہ تعالی کہہ گا نہیں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے میرا پیغان پہنچائے تمہاری امتیں انکار کرتی ہیں وہ متعلق ہو گئے تو متعیی پر لازم ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم کہ ربی فاق نے فرمایا کہ متعیی جو ہوتا ہے وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے گواہوں کے ذریعے دلائل کے ذریعے ثابت نہیں کر سکے گا تو متعلق قصد اٹھا لے گا ہون جدتے الزام اے او بہرد بیٹھا ہے راملال دے قصد کنکن وقت کے کچھوں گنا ہے یہ تم معلوم ہے عجب تصور ہم نے بالکل قرآن کو چینج کر دی حدیث کو چینج کر دی اب جو بات میں کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کہہ گا چلو تمہارے کی دعویٰ ہے لہا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تو جاؤ کے گواں تلیل نظامِ عدل ہے میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی نظامِ عدل کی اس چھت کو پورا کرنا ہے جاؤ جا کر گواہ لے کیا ہو تو سارے نبی میدانِ حشرِ باہر نکل سمیں ابتے سامنے قصد کرنا ہوں سبحان اللہ نبی علیہ السلام کے غلاموں نے سامنے کرے ہونا ہے تو اس وقت درہ دور کیجئے گا کہ آپ کو کتنا حکمہ ملنے والا ہے نبی آپ کو آ کر کہیں گے یار سارے عزت دوتے حرف آدھا پہ سارے گواہ لے ہو جب ان سمجھ آئے یہ مانو باقی ہے ناموسِ نبوت و رسالت بل حرف آدھے والا ہے کرونوں کی تعداد میں ہمارے عمت ہی ہمارے مخانف ہوگئے تو آٹے چکے ہیں جڑا ساٹے حق کچھ گواہ ہی دے ہوئے کہ نبی پاہ نے پہلے عمتی تو لے کے قیامت یا قریق آخر تک جتنے عمتی ہیں ہم سب آگے دو قدم آگے بڑھیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور سارے تو زیدہ کی ناموسِ رسالت کی جنگ لڑ دیاں لنگ گئی ہیں آج بھی اگر نصیب ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جا کے ہم گواہی دیں گے یہ اللہ تیرے نبی سچے ہیں واقعی انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر تیرا پیغام لوگوں تک پوچھایا پھولی توجہ سنیے گا میں شاید زیادہ آگے نہیں چل سکوں گا اب پھر مجھے پین شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس دفعہ پانچ اپریشن ہوں پانچ گولیاں نکالی گئیں مختلف ہے وہ سے نہیں ہیں اور ابھی بھی بعضوں میں ایک گولی ہے وہ نشانی لیے پھر تاؤں نبی کی غلامی کی اب حضور خور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہے کہ سرکارِ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم غلام یا اللہ اکھر نبی سارے سچے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کرے گا ثابتہ امتوں جو ہیں اسی وقت اپلیکیشن بھول کر دیں گی یعنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گی یا اللہ یہ کیوں یہ گواہ ہے اساڑے لے دے جمعیناں ان کا نبی بھی ختم نبوت کا تاج پہل کر بات میں آیا تو یہ موقع پر نہیں ہے گواہ کیسے ہے آپ جانتے ہیں پر جائد میں اگر کسی گواہ پر انگلی اٹھ جائے اور اس کی گواہی غلط ثابت ہو جائے پوری گراد میں کنہ کر جاتی ہے لوگ تو تو کرتے ہیں یا تو موقع پر نہیں تو جھوڑ کیوں بودھا تو تو ثابتہ امتیں اپلیکیشن دے دیں گی یا اللہ یہ تو موقع پر نہیں یہ کیسے گواہی قریب تھا کہ ہماری گواہی کو مسترد کیا جاتا ہے ہمیں رٹنس باکس سے نکال دیا جاتا ہے ہم رسوا ہو جاتے قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَعِدًا وَبْرَاوْ مَتْ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ابرِ رحمت کے موتی گرنے لگے وَتُحَا کے چہرے پر وَنفَضْر کا سیرہ سجائے ہوئے میرے آقاِ رحمت میدانِ حشر میں تشریف لائیں گے اب جو میں نے کہنا ہے جو غور کی تھی اگا آئیں گے نا آپ آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح امدشتے چادت اکھائیں گے صدیق اکبر سے لے کر آخری امتی تک میرا سوڑا کی آگسی میرے اے وی سچے ہیں 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 نہیں سمجھانا ہی سکتا ہے یعنی آپ اپنی بری امت کی سچائی کی قوائی دیں گے کہ یہ جیڑی قوائی دیتی بیٹھنے میں بالکل سچ ہے نبی پاک ہماری لاج رکھیں گے اور کہیں گے اے وی اے وی یعنی سب اے ٹو زی جتنے بھی ہیں نبی پاک کہیں گے یا سچے ہیں ان صفقت اور در کوئی کافر بولتا نہیں ہے اب تو کتاب پر تو آپ رواج پاڑنے کے نا اس پر جو اسیسمنٹ دینی وہ تو میں نہیں دینی ہے نا وہ صحیح ہے تو عجر میں جائے گا غلط ہے تو میری اسلام دبا کرنے ہم نے گوائی دیں شور مچ گیا جو اوٹ ہے جو اوٹ ہے ادہا ہی نہیں سن جب میں ہی نہیں سن نبی پاک پہ تو گوائی دے رہے ہیں اب کیوں نہیں بولتے تو اس دور کا کافر ہمیں بزبان خاغوشی پیکاب دے رہا ہے ہم کافر ہیں بے غیرت نہیں ہم چانتے ہیں کے راکہ صادق میں کوئی میں جمعہ امین میں کوئی میں میں اے تکیر مارے رسالت شانِ مصطفی آجدار ختمِ نبوت سلام اب آپ کے آسر兒 سے بات کروں گا علماء تو شاید مجھے یہ بات نہ کریں لیکن میں بقیر آدمی چنائی میں بیٹھنے والا امام زیمال عابدین کے چھتیسویں گھرانے میں میں آپ کے سامنے در کروں مجھے اس وقت اپنے اس کو ثابت کرنے کے لیے اسی شجرے کا سہارا نہیں لینا پڑتا امام جعفر صادق علیہ السلام میں قرآن پاک کی جو تفصیل لکھی تھی وہ کہیں دنیا میں اور موجود نہیں آج میری گھرہ دیل ہے سلاح سے کلمہ انتقل ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو حضور میں آپ کا وسیلہ لے کر آپ کے بروسے پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ وہاں سب کچھ ہوگا میدانِ عشر میں جب تبی پاک کہہ دے گی میرا اے بھی سچا اے بھی سچا اے بھی میرے سارے سچن اور اللہ تعالیٰ ایک سچے اُڑ دی ہے اس کی اقدر آسان و قبول کر لیسی تو تبی علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ توڑا جاؤ لا آتھ رکھو کم از کم نبید نوکرم کچھ آسرہ تمل جائنا جس وقت تبی ہمیں سچا کیا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیکلیئر کر دے گا کہ یہ سچے ہیں پھر حساب کا در عذاب کا در پچھلے دن میں ایک محفل ہو نہیں گیا تو ایک نات پڑھی گی مجھے اچھی لگی چشتی تو ہونا سٹیچ پہ نہیں پڑھتا ہوں شیئر تو تنائیوں میں کبھی پڑھ لیتا مجھے پڑھ لیتا وہ نات بڑی زبان زدہ عام ہے شاید آپ کو لیکن پھر میں نے اس کا مطلع جو ہے اس کے پہلے مصرے کو چینک دیا مطلع کہتے ہیں جو کسی غزل یا نات یا کافی کا پہنے شیر ہوتا ہے مقتہ کہتے ہیں جو آخری ہوتا ہے تو مطلع کا ایک مصرہ بہنے چینک دیا جو نات ہے وہ اس طرح ہے تیرے نال سونے آپ تیرے نال سونے آپ تیرے نور اپنے بنایا بے مثال سونے آپ ایمی رل دینے لو کی بیسا میں نے اس کے پہلے مصرے کو چینک دیا ایمی رل دینے لو کی میں نے پڑا ایمی لڑ دینے لو کی ساٹھے نال سونے آپ ایمی لڑ دینے لو کی جب پین ہوتا ہے راتوں کو اب تو کافی پاکہ ہو گیا تو ڈاکٹروں نے بالکل منہ کر دیا کہ کوئی انجیکشن نہیں کر سکتا تو گرامل سانسائی نہیں ساگو بائے جب کوئی رات کو برد حد سے بڑھ جاتا تو میں نے ہوت پتہ لگا کہ جدو درد وقت دائرتے سونے دفتر ہم کی پناہتا ہے اس کا حقیقت کو میں دفتوں میں بیان نہیں کر سکتا لوگ ہم سے لڑتے ہیں وہ لڑتے ہیں ہم کرتا کیا ہے ہم نے کسی کی جہداد پر قبلہ کیا لڑائی ساری تاریخ کو یہ کہ سونے ورگا نہ کچھ جمعیت نہ کوئی سبحان اللہ تو حضور آج اس نشست میں ایک تمہیں خرادات پاس کروانا جاتا ہے تو مرشی ساتھ چلیں میں مشورہ نہیں کر سکتا نہ فون پہ اور نہ آج آپ کو حق کا حصہ انکار کریں تو محصف کر دیں اگر تائید کرنا چاہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر تائید کی دئے گا پیر صاحب کی موجودی کے اندر آج یہ سلسلہ اور ایسیہ کی بزن ہے موجود ہیں ہمارے سربراہ بھی سربراہ بھی تو ہم آج ایک پیغام دینا چاہتے ہیں جنرل قمر جعوید باجوا کو جو میری پت فوج کا اس وقت کمانڑر ہے جنرل صاحب اگر کبھی ہے پاتر رمانہ پر خون کی ضرورت پڑے گی تو پاک خود کی سپاہیوں کو بات بھی بلانا یا رسول اللہ کہنے والا کو پہلے آگا پاکستان 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 اولیاء کا ہے فیزن پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیزن پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیزن پاکستان پاکستان احبابی زیو اقار اس وطن کا ہم پر بڑا کرن یہ وطن ہے اس اڑیاں دیاں آرامل کر دیاں ماں ہم پردیاں بیٹھ کے ہیں بہنان و عزت میں بھی ہوئی اور آپ پر بیٹھ کے ذکر کر دیاں نہیں تکشمیر جا کر دیاں مجھے آزاد کشمیر میں دو سال میں تو تقریباً دشبارہ مرتبہ جانے کے پاکستان 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 کبھی نہیں گیا ہم لیکن اس مقام تک دروں گیا ہم کہ جہاں ادھر سے گولہ باری ہوتی ہے تو دلکل سروں کے اوپر سے گلتی ہے حضور والا ہم نے بادوہ صاحب کو تو یقین دعانی پر آج عجبیر صاحب کی موجود کی جو توڑے دلو خیرات مان لیں لیکن مجھے وہ خیرات نہیں چاہیئے جو آپ کے جیبوں میں ہیں مجھے وہ خیرات چاہیئے جو دل میں لیے دل ہے اور یقین آج حضور صاحب بھی آمین کہیں گے علماء بھی اور آپ بھی میں بھی ہم سارے مقتے بنیں گے تو ایک دل سے دل سے آمین کہنے کے دعا مانگ دیجئے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک سید زادہ ایک سوری بھر دی دل سے آج آپ نے یارت کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدہ المسید یا اللہ ہمیں پانچ وقت کا نماز ہی بڑھیں ہمیں جھوٹ سے ہیبت سے برائی سے بچائیں یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آہلِ بیتِ اتحال آپ کے صحابہ اور جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان سے پکھی سچی محبت کرنے کی توصیح اکافہ سلسلہ اوہسیہ کے حوالے سے یہ خاندان یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سنوں پہ قائم رکھیں اللہ وآخر تعوالا بالحمد باللہ اوبرالعج